موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا احترام ائمہ کے اس پسندیدہ پروگرام میں ناظرین اس سے پہلے اپیشوڈ میں ہم نے آپ کو بتلائے تھا امامان دین سب دین کے علمبردار خدمتگار مخلص نیک نیت اور پرہزگار تھے اور ہم نے ذکر بھی کیا تھا ایک امام کا ان کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ ایک خلیفہ نے ان سے ان کی کتاب لے کر ساری مملکت میں کتاب قانون کی حیثیت سے جاری کر دینے کی اجازت مانگی امام نے منع کر دیا کس لیے اس لیے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ سارے مملکت میں پھیل گئے تھے صرف مکہ اور مدینہ میں رہے ہوں ایسا نہیں ہے کچھ عراق گئے کچھ مصر گئے کچھ شام گئے کچھ اور علاقوں میں چلے گئے اور ان تمام کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود تھی اور ہم نے بتلایا تھا کہ یہ بات امام کا یہ عمل یہ کردار جہاں اور بہت ساری باتیں بتلاتا ہے وہاں یہ بھی بتلاتا ہے کہ امام صاحب خود اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ساری حدیثیں کسی ایک امام کے پاس کسی ایک صحابی کے پاس موجود رہی ہوں یا وہ کوئی دعویٰ کرے کہ میرے پاس ساری حدیثیں ہیں نہ یہ اختیار کسی کو ہے نہ ایسا دعویٰ صحیح اور درست ہو سکتا ہے اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں ہم نے ایک اور بات بھی ذکر کی تھی بعض مثالیں پیش کیتی ہیں حضرت ابو بکر نے صدیق عمر فاروق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس بات کے اعتبار سے کہ یہ حضرات ابتداز سے رسول اکرم کے ساتھ تھے اور ان حضرات کا رسول اکرم کے ساتھ ساتھ رہنا دن میں رات میں سفر میں حضر میں ہر موقع پر ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا نظرین ہم نے ذکر کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور ان کی زندگی سے کچھ مثالیں پیش کی تھی موجود اس کے کہ ابتداز سے وہ رسول اکرم کے ساتھ تھے سفر و حضر کے ساتھ ہی تھے اس کے باوجود بعض احادیث ان کو معلوم نہیں تھی پہنچی نہیں تھی یا ان کی یاد داشت میں نہیں تھی ایسے ہی ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کچھ مثالیں پیش کی تھی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے ہے بہت پہلے مسلمان ہوئے ہیں مکہ ہی میں ہجرت بھی کی ہے جنگوں میں بھی شریک رہے رسول اکرم کے ساتھ پھر اللہ کے رسول کے داماد ہی نہیں ڈبل داماد رہے بڑا درجہ اور مرتبہ ہے اللہ کے رسول نے کئی بار ان کو جنت کی بشارت دیئے لیکن اس درجے اور مرتبے کے باوجود باز مسائل باز احدیث ان کے علم سے بھی باہر رہی حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فرائع بہن کرتی ہے عدت کے سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا مسئلہ یہ تھا ان کا فتوہ یہ تھا کہ اس سلسلے میں عورت کو جو مدت ہے عدت کی یہ ہے متوفہ کی یہ ہے اس کو پورا کمہ ہے کوئی صورت اس میں کم کی نہیں ہے حضرت فرائع نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وضع حمل عدت ہے عدت ختم اگر بچے کی پیدائش دو چار دن کے بعد بھی شوہر کی وفات کے بعد ہو جاتی ہے تب عورت عدت سے نکل جائے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی معلومات میں یہ حدیث نہیں تھی جب انہوں نے بتلائی تو اس کا اطراف کر لیا ایک بار ایک آدمی نے شکار کیا اور شکار بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا اور وہ سفر حج میں تھے احرام بندہ ہوئے تھا اور اس نے لاکر وہ شکار کیا ہوا جانور ان کے پیش کیا اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے کھانے کا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے کیوں یہ تو حلال ہے حلال ہے لیکن آپ سفر حج میں ہیں ہاں ہاں سفر حج میں ہوں لیکن میں نے شکار تھوڑی کیا ہے ہاں جی شکار نہیں کر سکتا یہ مسئلہ معلوم ہے مجھے میں نے نہیں کیا شکار یہ تو کسی دوسرے آدمی نے کیا ہے دوسرے آدمی نے کیا ہے لیکن یہ شکار کیا آپ کے لیے ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش فرمائی آپ جب سفر میں نکلے تھے ایک آدمی نے رسول اکرم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے شکار کیا اور لا کر آپ کے خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اس کے لینے سے انکار کر دیا یہی بات آئی آپ نے تو شکار کیا نہیں ہے شکار تو میں نے کیا ہے لیکن تم نے کیا تو شکار میرے لیے ہے تو نہ حاجی شکار کرے گا نہ حاجی کے لیے شکار کیا جائے گا اور اگر حاجی کے لیے شکار کیا جائے تو وہ بھی اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی بات مان کر اپنے آپ کو الگ کر لیا اس سے اس کا کیا مطلب ہوا اتنے قدیم الاسلام ہونے کے باوجود یہ دو مسئلے دو حدیثیں ان کے علم سے باہر تھیں اچوتے خلیفہ کو لے لیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو اولین لوگوں میں سے ہیں بچوں میں ان سے پہلے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا قدیم الاسلام ہے دیکھا جائے تو تیسرے یا چوتھے نمبر کے آدمی ہے اسلام قبول کرنے میں اس لئے کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے لیکن اس کے بوجود کچھ احادیث ان کے علم سے بھی باہر رہی اور لوگوں نے جب ان کو بتلایا تو اس کو مان لیا اور اپنی بات اپنا فتوہ اپنا اشتہات واپس لے لیا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ تھا کہ جو عورت حمل سے ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی مدت عدت کی عبدالعجلین ہے یعنی عدت کی جو مدت ہے مان لیجئے چار مہینے دس دن اور یہ کیا ہے کہ بچے کی پیدائش وضع حمل یہ بھی عدت ہے تو اگر یہ پانچ مہینے میں ہو رہا ہے تو چار مہینے کے بعد وہ عدت سے نکلے گی نہیں اسی میں رہے گی ایک صحابیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو بتائی اور سنائی سبیعہ سلمیہ بخری شریف میں روایت ہے اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ وضع حمل تیری عدت ہے تو اگر دو چار دن کے بعد بھی شوہر کا انتقال ہوا دو چار دن کے بعد بھی اگر بچے کی پیدائش ہو گئی تو عدت سے نکل جائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمہ معلوم نہیں ہے سبیعہ اسلمیہ ایک صحابیہ ہے وہ جب بتاتی ہے کہ رسول اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اور یہ حکم دیا تھا تو تسلیم کر لیتی یہ نہیں کہا تم کہا جانا کل مسلمان ہوئی ہو میں اتنے زمانے پرانا مسلمان ہوں میں زیادہ جانتا ہے تم زیادہ جانتی ہو ایسا کچھ نہیں کہا مان لیا تسلیم کر لیا نہ لڑائی نہ جگڑا نہ اتراز نہ اپنی معلومات پر گھمنڈ ایسی کوئی بات نہیں جو آج کل ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کل پیدا ہوئے اردو تو آتی نہیں تمہیں چلے ہیں امام صاحب کی بات کو غلط بتانے فلاں صاحب کی بات کو مولی صاحب کی بات پر اتراز کرنے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو کیا اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ وہ جس پر چاہے زبان اتان دراز کرے جس کے مسئلے کو چاہے چیلنج کرے غلط کہے یہ مسئلہ غلط ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے جاہل آدمیوں کو اس بات کی جات نہیں ہے شریعت میں اور یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے یہ صحیح ہے کہ آج ہمارے زمانے میں ہمارے سماج میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو علماء ہی پر نہیں پورے طبقہ علماء پر بلکہ امامان دین اور محدثین کرام پر بھی زبان اتان دراز کرتے ہیں حالانکہ سراسر جاہل ہیں نماز پڑھنا نہیں آتی قرآن دیکھ کر پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتے لیکن اس کے باوجود لانتان کرتے ہیں یہ گستاخ ہے بدتمیز ہیں ان کو اپنی زبان کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور یہ بدزبان اور بے زبان ہو کیوں گئے ہیں اس لیے کہ اسلام کا ڈنڈا نہیں ہے خلیفہ وقت نہیں ہے اسلام کا کوئی رکھوالہ نہیں رہا یہ بغاوت یہ عناد یہ دشمنی یہ بدتہذیبی کے دائرے میں آتی ہے بدتمیزی کے دائرے میں آتی ہے یہ بدسلیقہ ہے یہ بدتہذیب ہے اگر اسلام کا کوئی خیرخواہ علم بردار حاکم ہوتا تو یہ بدتمیزیاں نہ ہوتی ہیں نظام ختم ہو گیا تو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ غریب سب سے زیادہ کمزور کوئی اور نہیں دین ہے اس بچارے کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جو اس کے ساتھ جوڑتا ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور حالت دونوں کی ایسی ہو جاتی ہے جیسے دیہات میں کہا کرتے ہیں کہ غریب کی بیوی سب کی جو روح ہر ایک اس پر اپنا عدکار جماتا ہے جتاتا ہے جو چاہتا ہے کمنٹس کر دیتا ہے جو چاہتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے ایسی ہی صورتحال اسلام اور ان لوگوں کی ہو گئی ہے جو اسلام کے علم بردار ہیں علماء کرام ہیں حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو وہ درجہ دیا کہ اس درجہ کو معلوم کرنے کے بعد پھر ہمیں بڑی احتیاط سے علماء کے سامنے زبان کھولنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو وارث انبیاء خرار دیا ان کی بیزتی ایک طرح سے دین کی بیزتی ہے پھر امامان دین ان کا کیا کہنا ہے ان کے درجہ مرتبے تو بہت عرفہ عالی اور بہت افضل تو ان کے سلسلے میں کوئی بدزبانی کرنا غلط بات کہنا بتعذیبی کرنا اپنے دین و ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مطابق ہے ناظرین ہم نے آپ کے سامنے حضرت صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی کچھ مثالیں پیش کی اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ حضرات باوجود اس کے کہ افضلیت میں تقوی شعاری میں علم و واقفیت میں دینی معلومات میں تمام امت سے افضل ترین لوگ تھے لیکن اس کے باوجود ساری حدیثیں ان کو بھی معلوم نہیں تھے بلکہ ان کو بھی زندگی میں ایسے مسائل پیش آتے تھے جس میں فتوہ دینے کے بعد ان کو رجوع کرنا پڑتا تھا مشہور واقعہ ہے اور سنا ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں امیر المومنین آپ کی عدالت میں ایک خاتون کو پیش کیا گیا الزام تھا اس کے اوپر کیسے عورت نے زنہ کیا ہے جرم ثابت ہو گیا زنہ کی سزائی سلام میں سنگسار کرنا ہے اگر شادی شدہ ہو اور وہ خاتون شادی شدہ تھی حکم ہوا اس کو سنگسار کیا جائے اتفاق کی بات حضرت عالی مرتضی مجلس میں موجود ہیں فرمایا امیر المومنین یہ فیصلہ درست نہیں ہے تاجب سے کیوں قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنہ کی مرتقب ہو تو اس کو سنگسار کیا جائے تو صحیح کیوں نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات آپ کی درست ہے قرآن شریف میں یہی حکم ہے اور ہم اس کے خلاف نہیں ہیں آپ نے جو فتوہ دیا ہے وہ قرآن کے مطابق ہی دیا ہے لیکن ذرا یہ تو بتلائیں یہ عورت حاملہ ہے حمل سے ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ پر ورش پا رہا ہے حمل ظاہر تھا زنہ کے جرم میں آپ اس عورت کو سنگسار کرنے کی سزا دے سکتے ہیں قرآن کا یہی فرمان ہے لیکن ذرا یہ تو بتلائیں کہ اس بچے کو کس جرم کی سزا دے رہے ہیں آپ یہ بچہ جو اس عورت کے پیٹ میں پل رہا ہے پر ورش پا رہا ہے کیا اس عورت کو سنگسار کر کے آپ ختم کر دیں گے تو یہ بچہ زندہ رہے گا یا وہ بھی مر جائے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے رونٹے کھڑے ہو گئے اپنی غلطی کا احساس ہوا فتوہ واپس لیا اور ایک تاریخی جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے لولا علی لہلک عمر اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو چکا تھا اگر علی نہ ٹوکتے مسئلہ نامت لاتے تو صرف اس بنیاد پر کہ اس نے زنا کیا ہے اور زنا ثابت ہو گیا ہے اور قرآن میں شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے تو اس کو سنگسار کرنے کا حکم ہے میں نے تو حکم دے دیا تھا اور اگر ایسا ہو جاتا تو آج عمر حلاک ہو جاتا ایک معصوم کے قتل سے اس کے ہاتھ اس کے خون سے رنگین ہو جاتے ہیں ناظرین یہ مثالیں یہ واقعات جو محدثین کرام نے معرخین اسلام نے کلم بند فرمائے ہیں کیا بتلاتے ہیں ان حضرات کی نیکی دینداری پریزگاری اعتراف حق حق کے علم بردار اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ کوئی بھی پوری امت میں ایسا نہیں کہ جس کو سارے مسائل معلوم ہو ساری احادیث اس کے پیشے نظر ہو جب یہ لوگ جو قدیم الاسلام ہیں فضیلت اور درجہ مرتبے میں ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا رسول اکرم کے دن و رات صبح شام رات دن اور سفر اور حضر کے ساتھی ہیں اگر ان سے کچھ احادیث مخفی رہ سکتی ہیں تو دوسرا آدمی کون ہے ایسا جو یہ دعویٰ کرے کہ نہیں مجھے تو سب حدیثیں آتی ہیں میں سب حدیثیں جانتا ہوں کوئی نہیں تو یہ بات ہمیں آپ کو اچھی طرح سے مان لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی آدمی اس طرح کا دعویٰ کرے کہ فلان صاحب کو ساری حدیثیں معلوم ہیں تو وہ دعویٰ باطل ہے غلط ہے کیونکہ تجربہ اس کی مخالفت کرتا ہے اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ کو ساری حدیثیں معلوم ہیں یا کسی امام کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ ان کو ساری حدیث معلوم تھی تو یہ دعویٰ اس کا باطل ہے مانا نہیں جائے گا کیوں اس لیے کہ تجربہ اس کا شاہد ہے کہ ایسی کوئی ضائط نہیں ہے جس کے پاس ساری حدیث محفوظ ہوں پہلی بات دوسرے یہ جب تک کتب حدیث مدون نہیں ہوئی تھی تو کسی کا یہ دعویٰ کرنا فضول ہی ہے اور کتب حدیث بخاری مسلم ترمیزی نصائی ابن ماجہ دار قطنی بہقی یہ ساری کتابیں حدیث کی جو آج مشہور ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہے امامان دین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد منصہ شہود پر آئی ہے ان کا چلن عام ہوا تو جب اس زمانے میں یہ ذخیرہ لکھا ہوا ایک جگہ موجود نہیں تھا تو کوئی دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو ساری حدیث ہیں معلوم ہیں اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ کسی آدمی کو ساری حدیث یں نہ لیجئے یہ سارا ذخیرہ کتابوں کا اس کے پاس موجود ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کتاب میں تو موجود ہے لیکن ذہن خالی ہے ذہن میں نہیں اور ایسا بہت ہوتا ہے علم تھا لیکن اس وقت ذہن اس کی طرف منتقل نہیں ہو رہا اس وقت ذہن سامنے لا کر پیش نہیں کر رہا ہے خطا کر رہا یاد داشت جواب دے رہی ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے تو اگر ساری کتابیں موجود بھی ہوں جیسے آج کے زمانے میں ساری کتابیں کوئی اپنی لابریری میں سجا لے اور کہیں مجھے ساری حدیثیں معلوم تو یہ بھی اس کا دعویٰ موگس ہے غلط ہے یہ دعویٰ کرنا اس کے لیے زیب نہیں دیتا نظرین یہاں پر ہم آتے ہیں اپنے اس اپیسوڈ کے اختتام پر اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ اسی سلسلے کی اور باتیں جاری رہیں گی پھر ملتے ہیں دوسرے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ